آج پہ ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ کنڈا گردی نہیں چلے گی اسلام علیکم وعادہ آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لازوال نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد جعفر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سنڈے کو بروزہ اعتوار رات کو گرچی چھاؤنی میں تقریباً ناؤ بجے کے قریب جی ایم سی کی جانب سے ڈیمائلیشن ڈرائیو جلائی جاتی ہے اور اس ڈرائیو میں تقریباً سو سال پرانے پرانی جو دکانے ہیں وہ گرائی جاتی ہیں اسی کو لے کر آج جو ہے یوت کانگرس کے کچھ کارکنان جو ہے شہدی چوک جمعوں میں اہدچاج کر رہے ہیں ہم انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے اہدچاج کرنے کا مقصد کیا ہے یوت کانگرس کا پروٹیسٹ کرنے کا یہی تھا کہ آج ہمارے پردیش ادیکس جو ہے آج ان کی طرف سے پروٹیسٹ رکھا گیا تھا جمعوں منصفلٹی کمیشنر کے آفیس کے باہر اور ان کی جب بنک لگی تو صبح چھے بجے سے ان کو ہوس اریسٹ کر لیا کیا یہی ڈیموکریسی ہے ہمارے دیش کے اندر اپنا فریڈوم سپیچ کسی کو حق نہیں ہے بات کرنے کا اگر ہم جمعوں کے ہیت کی بات کر رہے تھے تو ان کو ہوس اریسٹ صبح سے کر کے رکھا تھا ہمارا پروٹیسٹ کرنے کا مقصد یہی تھا جیسے جمعوں منصفل کارپیشنر کی طرف سے کچھ دن پہلے دکانے گرائیں گئی ہیں اور دکانے اس لیے کہ دن کو جب پلیس جاتی ہے ایڈمیشیشن جاتی ہے نوٹس دکھاتے ہیں کوٹ کے سٹیک آرڈر دکھاتے ہیں وہ تو جوڈیسٹری کا بھی لنگن کر رہے ہیں انہوں نے جب دکھایا اور چلے گئے ان کے پاس آرڈر تھے رات کو گیارہ بجے جا کے کوئی آرڈر نہیں کوئی کچھ نہیں جا کے نوٹس نہیں اس کے بغیر جا کے ان کی فیملی کے ساتھ سر آج گریفیو بھی چل رہا ہے رات کو نو بجے کے بعد گریفیو بھی چل رہا ہے اور پریوار کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ دکانے سو سال پرانی تھی اور ہمارے پاس سٹیک آرڈر بھی تھا تو ایسے میں جی ایم سی نے ایسا کیوں کیا اور لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے وہ اب منسپلٹی کے میر بتائیں جن کو اتنی جمعوں کے لوگوں نے مجیٹی دی ہے اس لیے جتا کے نہیں بیجا کے آپ جمعوں کے لوگوں کے ساتھ غلط کرو گے رات کو جب سب کے لیے ایک رول سب کے لیے برابر ہے ایک طرف کریفیو لگا ہوا رات کو گیارہ مجھے کس نے بولا جا کے علنگن کرنے کے لیے آپ جا کے کریفیو کو علنگن کر کے آپ جب دن کو گئے جب دن کا سٹی آرڈر دکھایا ہے تب آپ واپس آگے رات کو گیارہ مجھے کیوں جانا پڑا ہے ان کو کیونکہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کی لوگوں کی انوالمنٹ ہے کہیں نہ کہیں داندلی ہے کریپشن کا گڑ بنا ہوا جمعوں منسپلٹی کا دفتر اس کے قارن جا کے انہوں نے یہ کیا اگر جب کنسٹریکشن ہو رہی تھی تب کیونہ نے روکا جب رات کو جا کے سو سال پرانے دکان کسی کا روزی روٹی چل رہا ہے ایک طرف دیش میں مندی کا حال چل رہا ہے اس بیماری کے قارن پورا دیش مندی کے حال میں چل رہا ہے تو ایک طرف یہ اپنی راجنیتی سیکھ رہی ہے یہ آپ نوٹس دے سکتے تھے نوٹس دے کے آگے بھی بہت اپنے جمعوں کے اندر ڈرائیبز لائی ہے ان کو بغیر نوٹس کے آپ نے جا کے کیا سٹے کے آڈر کے اوپر انہوں نے کوٹ کا لنگن کیا اور ساتھ میں انہوں نے کریفیو کا لنگن کیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ان کا نقصان ہوا اس کا برپور ان کی مدد کی جائے کمپنسیشن دیا جلد سے اب آپ ایڈمیسٹریشن سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ سلوک کی صدق سہی ہے ایڈمیسٹریشن ملی ہوئی ہے نا پوریا چٹھا بٹھا اوپر سے نیچے تک سب ملے ہوئے ہیں اگر ایڈمیسٹریشن کو پتہ ہے ایک طرح سے ایڈمیسٹریشن آڈر نکال رہی ہے یہ جو آڈر ہیں جو کریفیو یہ آم لوگوں کے لیے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے لیے کرونا وائرس نہیں ہے آم لوگوں کے لیے جو بھی سکتی ہے وہ آم لوگوں کے لیے ان کے لیے کچھ نہیں ہے رات کو گیارہ مجھے کیوں جانا پڑا ایڈمیسٹریشن ملی ہوئی ہے نا اب ہم کس کو بولیں سنٹر سے بی جے پی چلا رہی ہے ابھی یوٹی میں کس کی سرکار ہے سنٹر سے ہوم منسٹر چلا رہے ہیں یہاں جمہو منسپلٹی کس کی ہے بی جے پی کی ہے تو سارا چٹھا جو بھی ہے سارا کچھ ان کا کرتا درتا ہے پوری یوٹ کانگریس کی ہندہ کرتی ہے جن لوگوں کے ساتھ غلط ہوا ان کی برپور مدد کی جائے اور ان کو کمپرسیشن دیا آپ کا بہت بہت شکریہ تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ جو ہے کچھ یوٹ کانگریس کے کچھ کارکنان موجود تھے جن نے یہ کہا کہ اس طرح کا اس وقت جب کرونا وائرس کے کرونا وائرس کے خوب سے پوری دنیا جو ہے جھونج رہی ہے تو ایسے وقت میں کہیں نہ کہیں اس طرح کا سلوک لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت جاؤں گا دیکھتے رہے گا لازوال نیرس